السلام علیکم ظاہرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ حضرت میرہ سید حسین خنقصوار مشہدر احمد اللہ علیہ اور آج سولہ رجب صبح کی پانچ بج رہی ہیں اور سرکار حضور میرہ صاحب کے مزار مخدس کو صبح چار بجے عطر اور کیوڑے کے پانی سے غسل دیا گیا آج سولہ رجب کو اور اب کچھ ہی سمیں کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خلو کے چادر کے نظر کے نیاز کے توفے جو خدامین کی جانب سے اور تمام عاشقین تمام ظاہرین کی جانب سے سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو آپ سامنے سرکار کی بارگاہ کے اوپر کٹیرہ دیکھ رہے ہیں سنگ مرمر کا جو جانگیر بادشاہ نے بنایا تھا اس کے اوپر سرکار کی مہندی لگے گی اور کلاوہ بنے گا آپ حضور میرہ صحید حسین خنقصوار مشہدر احمد اللہ علیہ کو تین دن دولہ بنایا جاتا ہے سولہ رجب سے اٹھارہ رجب اٹھارہ رجب دن میں ایک بجے سرکار حضور میرہ صاحب کی شہادت کے وقت آپ کو یہ جو پورا مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلال سے ہلنے لگے گا اور جو مہندی اور کلاوہ ابھی سرکار حضور میرہ صاحب کے حسین آلیہ پر بنے گا وہ ٹوٹ کے گر جائے گا ہزاروں ظاہرین اس کلاوے کو لوٹ کر لے کے جائیں گے سرکار حضور میرہ صاحب کے نام سے اللہ کے نام سے اپنے گلے میں رکھیں گے پروردگار تمام جادو بلا آفاظ سے ان کو محفوظ فرمائے گا اور جو سرکار کی بارگاہ سے مہندی لے کے جاتے ہیں وہ کمارہ بچے بچیوں کے ہاتھ پہ لگانے سے اللہ تعالیٰ جل سے جل نیک نصیب فرماتا ہے تو آپ ویڈیو پر لاشٹ تکے بنے رہیے تاکہ آپ کو سرکار حضور میرہ صاحب کی سولہ رجب کی جو آپ کو غسل دیا جاتا ہے اور جو آپ کے مہندی لگائی جاتی ہے آپ کے کلاوہ باندھا جاتا ہے تمام زیارت اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ہو سکے تو آپ ویڈیو پر بنے رہیے پر بودھ جائے آدھے ہزار سید المرسلیم امام زادہ بہاک بہاک بہتی کو تازیم میں بیرے ہیڈرے تربار نتیجہ اے نامتا ہے لا لیلہ سہم لا دل میں غار آپ کے حدیقہ دلے کوار سوکر شہدہ منبرار مدبور بھاگ جباہ شہ سوار تاہی زیار یعنی آزد کی آزد یبزر لکبر و احضاب نیرین و اعلیم و اقلاس و اعطیحات بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرہ سولہ رجب ہے صبح تقریباً پاچ بچ چکی ہیں اور آج سرکار عبدالنیرہ صاحب کی بارگاہ کو غسل دیا گیا عشی کے ساتھ تمام خود آمین اور تمام ظاہرین کی جانب سے جو توفے سرکار کی بارگاہ میں پھولوں کے نظر کے نیاز کے عطر کے آئے سرکار کی بارگاہ میں فضول و مقبول ہو سرکار عبدالنیرہ صاحب سرکار عبدالنیرہ صاحب کی بارگاہ میں پھولوں کے بارگاہ میں پھولوں کے لئے